جہاں پر بفاقی زیوری اطلاعات و نشریات فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میں ایک بات واضح کر دوں کہ بہت لوگوں کے خواب چکنا چور ہونے ہیں لیکن جس طرح سے شباہ شریف کا وزیراعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونا ہے بڑے کم لوگوں کے ہونے ہیں یہ جو گھر بیٹھی وزیراعظم بن گئے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ایک عدالت سے زمانت پر بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں وزیراعظم کا امیدوار بن گیا ہوں مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لاؤ منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے تو میں فوری طور کے اوپر کالی شباہ شریف کی زمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ شباہ شریف صاحب کی جو زمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے اور ایف آئی اے جو ہے ان کے خلاف دونوں آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے والد صاحب ادھر وزیراعظم کی امیدوار بن گئے ہیں بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار دونوں جو ہیں وہ زمانت کے اوپر بائے رہے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ ملک ہے یا ایک تماشی بنا رہی ہے آپ نے تو بارال انشاءاللہ وہ ہم صبحی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ فوری طور کے اوپر زمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کریں دونوں پہ شباہ شریف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی اور جس طریقے کی آج انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی معیشت کے اوپر تو خیر حماد ابھی بات جو ہے وہ کر لیں گے لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی اٹھالیس گھنٹے ہیں اٹھالیس گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ہیں ان بہت سارے منٹ جو ہیں ان میں بہت سارا پیچ و خم ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وزیراعظم انشاءاللہ عمران خان اور یہ جو شیروانیاں سے لاکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شیروانیاں شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے شیروانیاں وہیں رہ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے کسی طور کی اوپر یہ ملک یہ اس ملک کے یہ allow نہیں کریں گے اس چیز کو بالکل وہ allow نہیں کریں گے کہ کسی باہر کے ملک کے دار الخلافے میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے چاند سو ملین ڈالر یہاں پہ خرچ ہوں اور حکومت بدل دے جائے کل رات کو جو رپورٹ ہوا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو منحرف عراقین ہیں کس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس کا بھی نوٹ لیا گیا ہے اور ان منحرف عراقین کے خلاف بھی اب جو کاروائی ہے وہ آگے بڑھے گی جو قانونی ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے قانونی ٹیم نے بھی اپنی جو اس کے اوپر حکمت عملی ہے وہ تیہ کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم کل تک سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر پائیں گے اور اس کے مطابق جو آرٹیکل وان ایٹی فور کی پرسیڈنگز ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک ایسی نو کانفیڈنس موو جس کو باہر بیٹھ کے ڈرافٹ کیا گیا ہو اس کو پاکستان بھیجا گیا ہو اور رات و رات جب وہ موو آئے اور کہا جائے کہ یہ موو کے اوپر ہمارے تعلق کا ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اچانک بائیس لوگ ہماروں جو ہیں ان کا ضمیر جاگ جائے یعنی ایسے لوگوں کا بھی ضمیر جا گیا جن کا ضمیر کے ہجے بھی جن کو نہیں آتے اور ایسی جو ہمارے اور پھر جو بات ہوئی ہم نے کہا جو اتحادی ہیں وہ آرلنس پر اسی کی کیا ہے انہوں نے انکار کر دیا وہ سپیشل کیابنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لائے اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر بکھڑا ہو جاؤ ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں وہ نہیں آئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کیوں نہیں آئے اس کا ایک ہی کانکلوین ہے ایک ہی تجزیہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور اپوزیشن کے سرکردہ لوگ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے جو یہاں پہ نہیں آئے اس کے بعد آپ نے رات کو دیکھا خواج آصف تین جو غلام ہیں غلامان شریفیہ خاندان تین کڑے ہوئے خاکان عباسی ایسن اقبال اور خواج آصف یعنی خواج آصف دیکھیں اتنا ماشاءاللہ ضمیر والے آدمی ہیں کہ پاکستان کا فورن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر ہے اور دبائی میں کمپنی سے تنخواہیں لے رہے ہیں اس طرح کے ماشاءاللہ بعض ضمیر لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمیں ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں اگر وہ ڈرپ نکال لے گا تو کیا ہوگا خواج آصف اس سے بہتر ہے آپ وہ ڈرپ نکل جائے جس قدر بغیرتی کی زندگی آپ نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو دی ہے اس طرح کی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام ایک غیرت مند قوم کے لوگ ہیں یہ پاکستان کی بدقسمت ہی ہے کہ باہر سے آپ جیسے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے اور جس طرح کے وزیر خارجہ وزراء خارجہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے آپ دیکھئے زرداری صاحب کے دور میں یہ جو ہنا روانی ہر رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہار ٹی وی پہ وہ ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی تھی آپ کو تو پتہ نہیں تھا ڈرون حملے کیا ہو رہے ہیں یا کہاں پہ ہو رہے ہیں آپ سے پوچھتا تھا کوئی آپ کے تو صرف برکن بیگ مشہور تھے آپ کی خارجہ پولیسی کے ماشاءاللہ سوائے اس کے کیا برکن بیگ جو کہ پندرہ بیس پچیس لاکھ کا بیگ ہے وہ لے کے کبھی در گھوم جاتی تھی کبھی در گھوم جاتی تھی یہ سارا اصل میں ایک بے شرم لوگوں کا گروہ ہے جو بین القوامی مدد سے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے لوگ اس سازش کو پہچان گئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آج پورے پاکستان میں بے ضمیر لوگوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں میں ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ان مظاہروں میں حصہ لیا آپ ہمارے ہیرو ہیں ان بے ضمیر لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں میں ان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کی قیادت عمران خان جیسے غیرت مند لیڈر کے پاس رہے گی ہم کبھی پاکستان کو جھکنے نہیں دیں گے پاکستانی قوم کو بکنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ملک آگے چل سکتا ہے یہ گر کے ڈرپوں کے سہارے ملک آگے نہیں چل سکتا حماد عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ملک میں ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کٹ پتلی جو ہے وہ حکومت یعنی کہ فورن پپٹس کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ نہ تو عوامی سپورٹ رکھتے ہیں نہ ہی عمران خان جیسا عقیدہ نہ ہی عمران خان جیسا جذبہ رکھتے ہیں وہ کہ وہ ایک آزاد خارجہ پولیسی اور ایک باوقار پاکستان جو ہے اس کی قیادت کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے یہ جو فورن نومینیٹڈ لوگ ہیں یعنی بین الاقوامی طور پہ جن کو تائین جن کا کیا گیا ہے کہ ان کے حوالے حکومت کرنے کی کوشش کی جانی ہے تو میں اپنی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور ان کے یہ ادنا سپاہی انشاءاللہ تعالی کسی بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں کسی کٹ پتلی حکومت کو بین الاقوامی فورن پپٹس کو یہاں پہ حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے نمبر دو آج قائد حصف اختلاف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑا فضائل بیان کیے اپنی دور حکومت کے اور اپنے تجربے کے تو میں ذرا لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر دوسرے سال بھی پاکستان میں ساڑھے پانچ فیصد کا گروت ریٹ چل رہا ہے معیشت کا تو یہ ایسا ہمیشہ نہیں تھا جو ہمیں مسلم لیگ نون سے حکومت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ حکومت دیوالیا شدہ حکومت تھی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز جن کو ڈاؤن گریڈ کر چکی تھی اور بڑے سخت فیصلے کرنے کے بعد آج الحمدللہ ان سب نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہے اور ہمارے جو ذر مبادلہ کے زخائر ہیں ان کے دور سے وہ زیادہ ہیں ریکارڈ کرزوں کی واپسی ہوئی ہے جو گردشی کرزیں ان کے دور میں ساڑھے چار سو پانچ سو عرب سے بڑھ رہے تھے اس سال وہ صرف ایک سو تیس عرب کی رفتار سے پچھلے سال بڑھے اور اس سال انشاءاللہ ترہ تین سو عرب کی ان میں کم افاقی وزراء اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے